نشے کا شوق کس قدر انسان کو پدنابی اور مصیبت کے دلدل میں دھکیل سکتا ہے اس کی بانگی ایک بار پھر دیکھنے کو ملی پتہہ بات میں سی آئیے کی ٹیم نے دو ایسے یوکو کو غرفتار کیا جو پہلے تو خود نشا کرتے تھے اور پھر دھیرے دھیرے نشے کے سوداگر بن گئے سی آئیے کی ٹیم کو ان یوکو کے پاس دو سو گرام ہیروین پر آمد ہوئی پر آمد کی گئی ہیروین کے قیمت بازار میں قریب چار لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق یہ یوک کے دلی میں کسی نائجیریان سے ہیروین لاکر پتہہ بات کے الگ الگ حصوں میں بیچتے تھے پولیس نے پکڑے گئے دونوں یوکو کے حلاف مامرہ درج کر آگے کی کاریوائی شروع کر دی ہے جس کا ایک کا نام گگندیپ ہے دوسرے کا نام سیر ہے کہاں کے لئے مانے ہیں گگندیپ تو رہنے وڑا ہے اوٹا گاؤں کا اور شیو گرہنے وڑا لہری لہری گام ہے کوئی تلونڈی شاپون انجاب میں پڑتی ہے یہ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں یہ دلی سے لے گائے تھے اور اپنے پند میں لے گے جا رہے تھے وہیں جا کے انہوں نے بیچنا تھا کچھ پیتے بھی ہیں کچھ بیچ دیتے ہیں تو کتنی کیمت ہے اس کی بجاری ہو چیار لاکھ کے قریب ہیں سو گرامی روئے ہیں تو کپو کر لیے ان کو؟ ہاں ان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اور آج عدالت میں پیش کریں گے پولیسیں مانے لیں گے انہوں نے آگے کی تکتیس داری تو کہاں سے لے گے؟ کیا بتایا صرف پراتھم کوئی؟ انہوں نے دلی میں دوارکر کے پاس ہے وہاں کئی ناجرین سے لے گا آئے تھے دراصل سی آئی اے نے گست کے دوران ان دونوں یوگوں کو اس وقت گرفتار کیا جب کاؤں پڑوپل کے نزدیک حسار کی اور سے آ رہی ایک گاڑی کو روک کر اس کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران کار سوار دونوں یوگوں کے پاس سے دو سو گرام ہیروین برامت ہوئی پولیس نے دونوں یوگوں کو ہیروین اور کار کے ساتھ حراست میں لے لیا اور پوچھتاچ کی پوچھتاچ میں آروپیوں نے بتایا کہ وہ ہیروین ڈلی سے کسی ناجرین سے لائے اور اپنے گاؤں لے جا رہی جہاں انہیں اس کی سپلائی کرنی تھی انہیں سب آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر ریمانٹ پر لے گی تاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کہ نشے کے گورک دھندے کا یہ جال کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور کتنے لوگ اس گورک دھندے میں شامل ہیں رمیش بھٹ ٹوٹل نیوز فتحبار